کانگراجولیشن بہت بہت مبارک ہو جی فائنلی ایمان بی بی نے جونا اپنے سلار بہیا کو ہاں کر دی ہے شادی کے لیے اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو مجھے یہ راضی نامے ایسے نہیں ہو جاتے اگلے نے محنت تھوڑی کی ہے عالم صاحب کی اس نے محنت کرنے والی تمات داری اس کو ہاسپٹل لے جانے والی اس کے گھر کے کام کرنے والی خیر کر دی ہے یہ راضی نامے ایسے ہوتے ہیں محنتوں کے بعد ایسے نہیں ہو جاتے سوکھے راضی نامے نہیں ہوتے تو آپ سبق سکھیں جتنے بھی ہمارے لور ہیں جتنے بھی ہمارے عاشق بزاج بچے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ سبق سکھیں ہمارے سلار بہیا سے کتنے اتمنان سے اس نے کامیابی حاصل کی ہے لیکن ایسے کامیابی ایمان بی بی آپ نے میرا خیال ہے کہ جو اپنے جے میں آپ نے حکم کا ایک کا رکھا وطنہ وہ آپ نے باہر نکالا ہے مامو سے جیلس ہو کے سلار کے مامو سے لیکن صاحب سے جیلس ہو کے نکالا ہے ان سے آپ بدلہ لینا چاہیے کیونکہ ایک دن پہلے وہ آپ کے گھر آئے ہیں اور آپ کے والد صاحب کو عالم صاحب کو اچھی طرح لاسٹ وارننگ دیکھے گئے ہیں کہ میرے بھانجے سے دور رہے وہ بڑا مصوم ہے اتنا مصوم ہے کہ اس نے انتھک میند کی آپ کے لئے ایمان کے لئے اس نے انتھک میند کی اتنا مصوم بچہ ہے وہ اور وہ بڑا مصوم ہے اور عالم صاحب کو لائک صاحب بول کے گئے ہیں کہ میرے بھانجے سے دور رہے ادروائز آپ کی صحت کے لئے اچھا نہیں ہے خیر ایمان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی اس سے ایک دن پہلے جب اس نے اس کو ہاں کیے ایک دن پہلے اس نے بیچاری نے ساری ٹرائیاں تو کر لی ہیں زین کو کال بھی کر لی بیچاری نے تھک کار کے جب کال کی ہے تو پتا چلا جی اس کی زین صاحب کی جو والدہ کا انتقال ہو چکا ہے تو ادھر سے بھی اس کو کھری کھری سننی پڑی ہے بلکہ اس نے اس کو وارننگ دے دی اس کو دھمکی دے دی ہے مرنا مت میں آؤں گا تمہارا برا وقت بن کے تمہاری زندگی میں واپس تو ایمان نے سوچا کس سے پہلے کہ یہ آکے واقعہ مجھے پھڑکاپڑ کو دے میں جو ہے نا زین کو ایکسپٹ کر لوں وہی بہتر اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی مالی حالت کیا وہ کس بیک گرونڈ سے ہے وہ سمجھ لیے ایک چھوٹی موڑی دکان چلاتا لیکن وہ نیکسٹ لیول کی وہ ایک چیز ہے ایک اچھا خاصا جائداد کا مالک ہے اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے دوسری طرف اپنے زامن صاحب اس کے جو سکے والد ہے اس کا عجیب سا رول دکھایا گیا لیکن ناظرین میں ریویو تو کر رہا ہوں آپ امانداری سے بتائیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کے ظہار آپ نے لازمی کرنا ہے کہ جتنے بھی سوپری ڈرامے چل رہے ہیں اس کے ہوتے ہوئے راد کے آپ ہماری پریویس ویڈیو دیکھ لیں میں نے آپ کو کہا تھا جب جان نسار اور جنٹلمن شروع ہونے والا تھا تو بڑا رولہ پڑ گیا تھا کہ یہ ڈرامے نے آ کے یہ راد نے ختم ہو جانا ان ڈراموں نے آ کے اپنی پوری گرپ کر لینی ہے ڈراما انڈسٹری پہ اور جتنے بھی ڈراما لورز ہیں انہوں نے راد کو چھوڑ کے اس کو دیکھنا شروع کر دینا تو کیسی بینڈ بجی ہے دونوں ڈراموں کی وہ جنٹلمن تو بالکل نظر بھی نہیں آ رہا دونوں اپیسوڈ اس کی اتنی بور گئی ہیں کہ میرا نہیں خیال آپ تیسری دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے اور جان نسار میں جتنی بھونگیاں دکھا دی گئی ہیں اپنی اس میں جو چیزیں دکھا دی گئی ہیں دیوانگی بہت بڑا پرجیکٹ تھا بہت بڑا ڈراما تھا اس کو یہ پریزنٹ کر رہا ہے اور بالکل زمین اسمان سے زیادہ کا فرق ہے جان نسار اور دیوانگی میں اب دونوں ڈراموں کی حالت آپ کے سامنے اور جتنے بھی ڈراما لورز ہیں ان کے پاس ڈراما سے رد کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو آپ کا بھائی جب ریویو کر رہا ہوتا ہے اس کو تھوڑا بہت اس کو یقین کر لیے کرے اگر اس کے ریویو تھوڑے بہت اچھے نکلتے ہیں اس کے انیلیسز تھوڑے سے اچھے نکلتے ہیں تو پھر ڈرامے کو نا ویڈیو کو لائک کر دیا اور چینل کو سبسکرائب کر دیا تاکہ آنے والے فیوچر میں جو پیغامات ہیں وہ آپ کو بہ آسانی مسئول ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آنے والے ڈرامے کون سے آنے ہیں کون سے ختم ہو رہے ہیں اور کون سے اچھی ہیں کون سے برے ہیں یہ ساری خبریں ہم آپ کو فری میں دیتے ہیں اگر آپ فری میں ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کا بھی ککھ نہیں جانا اچھا رادوین خیر get back to the topic تو جناب دوسری طرف جو آنا اپنے زامن صاحب وہ اس کے سکے باب ہیں کیوں سلاہر کے ساتھ ایسا کرتے ہیں مجھے کوش نہیں پتا خیر آنے والی اپیسوڈ جو آنا اس کے چودمی کال والی اپیسوڈ جو وہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہونے والی ہے کیونکہ لائک کو اوریڈ شک ہو چکا ہے کہ شاید کچھ دال میں کال ہے یہ اتنا بجا بجا چپ چپ سلاہر کیوں رہتا ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا شک ہو گیا اس نے انویسٹیگیشن بھی شروع کر دی ہے خیر لیٹس اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ اس کی ستیلی ایمان نے گھر پہ ڈولگی رکھ لی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ادھر سے اس نے ایمان کے ساتھ چار کلمے دو کلمے پڑ گئے تو ایمان کو گھر پہ لے آنا ہے تو یہ بھی ان کے لیے ایک جو نا کیٹو کا پہاڑ گرنا ہے زامن اور اس کی وائف کے لیے سلاہر کی ستیلی ایمان کے اوپر خیر لیٹس اپنے بھی نراض ہونا انہوں بھی اس کو ایک دو کھڑکانی آپ نے اگلی ایپیسوڈ میں دیکھنا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا یہ تو شریف آدمی ہے یہ تو مسئوم ہے اس کا دبنگ روپ نہیں ابھی آپ نے دوسرا دیکھا جب دبنگ روپ دیکھیں گے درامے کو چار چان لگ جائیں گے سونے پہ سواگا ایمان صاحبہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں انہوں نے آ کے جب سلاہر کا ساتھ دینا ہے تو یہ درامے نے راکٹ کی سپیٹ سے جو نا اوپر جانا اس کی ٹی ایر پی ریٹنگ بھی اوپر جائے گی ناظرین اوورال جو نا یہ درامہ بڑا زبردست ہے کیونکہ اب جو نا تھوڑا سا زین کو کھوٹے لائن لگا دیں انہوں نے جیسا کہ ہم نے آپ کو بولا تھا جب سلاہر کی اور ایمان کی سٹوری شروع ہوگی تو زین کو تھوڑا سا سائیڈ پہ کر دیا جائے گا اب آپ نے دیکھا کہ اس کے بہت کم سین دکھائے گی ہیں وہ اس کو سائیڈ پہ کر دیا گیا اس کا سائیڈ پہ کرنا اب بنتا بھی ہے دوسری طرف وہ جمیل نے جو کٹے کھولے ہوئے ہیں اس کا دماغ جو اس سے پیسے ویسے بٹور دے گی لوگوں کو ایکچلی نا خدا بھول گیا ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ چیزیں یہ چیزیں دیکھ کے نا آپ غصہ نہ کیا کریں کیونکہ یہ معاشرے میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے اب یہ تین بہنیں ہیں اور بھائی کوئی نہیں ہے تو اب وہ جمیل صاحب کو یہ پڑھی ہوئی ہے دوسرا دماد اچھا بھی ہے فائی فنگرز آر نوٹ سیم پانچ ہونگلیاں برابر نہیں ہوتی دوسرا دماد اچھا بھی ہے لیکن ایک خبیص جو آنا اس کو ہی نظر جو آنا اس کے عالم صاحب کے گھر پہ ہی ہے وہ ایک وخری کہانی ہے لیکن ڈرامے کا جو اصل مزہ آنا ہے وہ سلار کی جو اب سٹوری شروع ہونے لگی ہے چودہویں اپیسوڈ سے جس اپیسوڈ سے ڈرامے نے اوپر جانا ہوتا ہے اس اپیسوڈ کی نشاندہ ہی ہم آپ کو پہلے ہی کر دیتے ہیں ناظرین آپ کے اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں جو نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو فسٹ اپیسوڈ سے دیکھیں تو تب ہی یہ ڈراما آپ کو سمجھ میں آئے گا جو دیکھ رہے ہیں ان سے مہتبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنے فیڈبیک کے ظہار ضرور کریں کہ آپ کو یہ ڈراما کیسا لگ رہا اور آنے والا جو آپ نے سن میرے دل کا پوچھا تھا وہ تو اب ڈلے ہو گیا میرا خیال ہے کہ وہ اب جا کے میرے خلال اغسط میں اس کی کوئی نا خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اغسط میں وہ شروع ہوگا اس ڈرامے کے بارے میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں کسی اگلی اپیسوڈ میں اللہ حافظ